جی ڈالے گئے ووٹوں کی کل تعداد تین سو تئیس ہے مسترد شدہ ووٹ کوئی نہیں ہے صحیح ووٹوں کی تعداد تین سو تئیس ہے امیدواروں نے جو ووٹ حاصل کیے محمد مہیندین ریاض رکنے صوبائی اسمبلی پی پی دو سو پندرہ نے ایک سو تین ووٹ حاصل کیے ہیں ملک زہیر اکوال رکنے صوبائی اسمبلی پی پی دو سو تریپن نے دو سو بیس ووٹ حاصل کی می رولز رولز آف پروسیجر اور آرڈر پلیز آرڈر پلیز یہ پروسیڈنگ کنکلوڈ ہو رہنے دیں میں آنریبل میمبر سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پروسیڈنگ کمپلیٹ ہو رہنے دیں رولز یہ پلیز بی سیٹڈ جی پلیز پلیز منٹین دو آرڈر جی یہ پروسیڈنگ کمپلیٹ ہونے دیں رولز آف پروسیجر صوبائی اسمبلی پنجاب بابت انیس سو ستانوے کے رولز دس اور نو کے مطابق ملک زہیر اکوال رکنے صوبائی اسمبلی پی پی دو سو تریپن کو بحصیت ڈیپٹی سپیکر منتخب قرار دیا جاتا ہے اب منتخب ڈیپٹی سپیکر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل تریپن کے ذمہ دو اور آرٹیکل ایک سو ستائیس کے تحت آئین کے گوشوارہ سوم میں درج ڈیپٹی سپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب کے لیے مقرر کردہ حلف نامہ کے مطابق ایوان کے سامنے حلف اٹھائیں گے لہٰذا وہ حلف اٹھانے کے لیے ڈائس پر تشریف لیں زمین لھا اسمبلی پنجاب کے لیے شکریہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں ملک زہیر اقبال چنرٹ صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ جب کبھی مجھے بحیثیت سپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب جپٹی سپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب اور صوبہ پنجاب کے کام کرنے کے لئے کہا جائے گا میں اپنے فرائز و کارہائے منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کے خود مختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یک جہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعائت بلا خوف و رعائت اور بلا رغبت و عنات اور بلا رغبت و عنات قانون کے مطابق انصاف کروں گا قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین